دپہر کو آپ اگر سو جاؤ آپ رات بارہ ایک دو تین بجے تک فریش رہو گے فٹ فار ایسا دماغ سٹ رہے گا آپ کا تو یہ قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فَإِنَّ الشَّيطَانَ اللَّهَ تَقِيل قیلولہ کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ چائنہ میں پوری قوم دپہر کو سونے لگی ہے تو دپہر کو لازمی سونا ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل مسائل گئے بولو میں سونگا جو مردی کرنا ہے آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیڑ جاؤ اور موبائل بند کر دو لوگوں سے کو چپ کر کے تھوڑی دیر رہنگا بھی چپ بھی کر دیا کرو ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ سونے کے لیٹو گے نا اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے پھر گپ شپ شروع کر دے گا بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو آنکھ بند ہونے دو اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے آفس کا ٹائم ہے نا باتیں کرنے کے لیے تو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں تو بھائی باتیں موبائل بند شیطان کہے گا کوئی امرجنسی کال نہ آ جائے بولو اس سے زیادہ امرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس پر کیا کرنا ہے سونا ہے دوپہر کو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیاں کتنا لمبا ہو اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے دس منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے تو گہری نیند ہونی چاہیے تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو اس سے بلکل فریش ہو جاؤ گے آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے